بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری دادیاں اور نانیاں ہمیں کوہقاف کے قصے سناتی ان قصوں میں کوہقاف کی خوبصورت پریان کچھ دیو اور جن بھی شامل ہوتے جب ٹی وی آیا تو اس پر باقاعدہ ایسے پروگرام بچوں کیلئے بنائے گئے جن میں تمام پرانے قصے فلمائے گئے اور ہم بڑے شوق سے پریان جن اور دیو اڑتے دیکھتے جب بڑے ہوئے تو کھوج لگانا شروع کیا کہ کوہقاف کہاں ہے لیکن دوستو کوہقاف کی کہانیاں تو ہر کسی نے سنی ہوتی ہیں لیکن کوہقاف حقیقت میں کہاں موجود ہے یہ کوئی نہیں جانتا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوہقاف کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کیلئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو کوہقاف کے مختلف نام مشہور ہیں اس کو کوہقاف یا قاف کوہ بھی کہا جاتا ہے جو فارسی میں کہا جاتا ہے اس کے علاوہ عربی میں اس کو جبل قاف بھی کہا جاتا ہے دوستو یاد رہے کہ کوہقاف مشرق وستہ کے مشہور افثانوں میں ایک افثانوی پہاڑ ہے اسلامی روایات میں کوہقاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے اور اسے خدا نے چمکت زمرد سے بنایا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخی طور پر ایرانی طاقت نے پورے شمالی قفقاز پر کبھی بھی توسی نہیں کی اور قدیم علم نے ان برند پہاڑوں کو اسرار میں ڈھاپ رکھا تھا ایرانی روایت میں یہ پہاڑ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے پیارے دوستو کوہقاف عربی روایت میں ایک پرسرار پہاڑ ہے جسے زمین کا سب سے دور انداز مقام کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقام زمین کو گھیرے ہوئے سمندر کے بہت دور ہے اس کے دور دراز ہونے کی وجہ سے قطب شمالی کو بعض اوقات اس پہاڑ سے جانا جاتا ہے حاتم تائی کے بیان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ قاف پہاڑ سبز زمرب پیریڈاٹ یا کرائسولائٹ پر مشتمل ہیں جن کے اکس نے آسمان کو سبز رنگ دیا ہے اسے جنوں کی نسل کا گھر سمجھا جاتا ہے اور وہ جگہ جہاں سے غیب الہی کی دنیا شروع ہوتی ہے عربی عدب میں قاف پہاڑی سلسلوں میں سے سب سے اونچا تھا جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ دوسرے تمام زمینی پہاڑوں کا مادر تھا جس سے اس سے زیر زمین سلسلوں سے جوڑا گیا تھا اس حد کو مردوں کی دنیا سے سمندروں کے ذریعے الگ کیا گیا ہے جو معلوم دنیا کو کھیرے ہوئے ہیں قاف قدیم پہاڑ کے طور پر کائناتی پہاڑ کی علامت کے طور پر آیا جہاں قدرتی اور معفوق الفطرت آپس میں ملے اور زمینی اور آسمانی جہازوں کے درمیان ربط ہوا کہا جاتا ہے کہ عنقہ اور رخ یہاں آئیں گے زمد سے بنے شہر جبلقہ اور جبلسہ جو اندھیرے میں واقع ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کوحقاف سے متصل ہیں پیارے دوستو زکریہ القزوینی نے تہریمی صدی میں اجائب المخلوقات و غرائب الموجودات کے نام سے ایک کتاب شاہے کی جو کہ ابتدائی جدید اسلامی معاشرے میں اثر انداز تھا قزوینی کی کاسمولوجی کے مطابق آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے زمین کو چپٹی سمجھا جاتا ہے بعد میں اسلامی ورما کا خیال تھا کہ یہ گول ہے اور اس کے چاروں طرف پہاڑوں کی ایک سیریز ہے جس میں کوحقاف کی شامل ہے جو اسے کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے زمین کو یوتن کی مدد حاصل ہے جو بہاموت یعنی مچھلی پر کھڑی ہے ایک بڑی مچھلی جو ایک کائناتی سمندر میں رہتی ہے دوستو یہ کوحقاف کے بارے میں عربی روایت تھی جو آپ نے ملاحظہ کی آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ صوفیانہ زبانی روایات میں جیسا کہ عبد الرحمن اور عطار نے تصور کیا ہے کوحقاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حدف سمجھا جاتا ہے حدہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رات میں کوحقاف پر گئے اور پیریس کے بادشاہ نے ان کا استقبال کیا روایات بتاتی ہیں کہ زلقرنین نے کوحقاف تلاش کرنے میں اس کی طرف سفر کیا اس نے دیکھا کہ یہ ایک روشن زمرد کا بنا ہوا ہے دنیا بھر میں ایک انگوٹھی کی شکل میں جہاں سب لوگ حیرت سے بھرے ہوئے ہیں اس نے کہا اے طاقتور پہاڑ دوسری پہاڑیا کونسی ہیں تیرے سامنے وہ محض کھیل کی چیزیں ہیں پیارے دوستو یہ خاص حوالہ عظیم صوفی شائر جلال الدین محمد رومی کی بہت سی تحریدوں میں ہیں جو ہمیں طاقتور سکندر اور عربی زلقرنین کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ زندگی کے پانی کی تلاش میں اپنی مشرقی تلاش میں قاف کا سفر کر رہے تھے اور اپنے عروج پر ملنے کی امید میں ان کی ملاقات فرشتہ اسرافیل سے ہوئی جو قیامت کے دن سور پھوکنے کا انتظار کر رہا ہے دوستو یاد رہے کہ قاف عربی حروف تحجی کا اکیسوہ حرف ہے اس لفظ کا مطلب گردن کی نیب یا پیٹ سمجھا جاتا ہے کچھ ثقافتوں کے لیے گردن کی نیب کو خاص اہمیت حاصل ہے جاپانی لوگ بے نقاب نیب کو جوش دینے والی خوبی سمجھتے ہیں افریقی ثقافتیں نیب کو بعض اوقات باورسی خانے کے طور پر کہتے ہیں جبکہ مصری کسی کو اس حوالے سے تھپڑ مارنا زلط کی علامت سمجھتے ہیں مختلف ثقافتیں مختلف معنی رکھتی ہیں لیکن کوئی بھی اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ خط خود ایک حمجہت جادوی پہاڑ ہے جو کہ کوحقاف میں ظاہر ہوا ہے دوستو یہ ایک لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں ایک باب کا آغاز خود لفظ قاف سے ہے اس پورے مضمون میں اس کا ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے سورہ کا مرکزی موضوع خدا کی وحدانیت اور موت کے بعد کی زندگی کا عقیدہ ہے لیکن قاف کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا البتہ دوستو قاف کی طبعی وضاحتیں اس کو سبز نیلے رنگ کی رنگت کے ساتھ بیان کرتی ہیں جو آسمان کے رنگ کی اکاسی کرتی ہے اور ساتھ ہی اس کی سطح پر موجود سبز رنگ خود آسمان کی طرف جلگتا ہے اس نیلے سبز رنگ کی وضاحت شیعوں کی عقیدے میں ڈوب کر بھی کی جا سکتی ہے کہ پوشیدہ امام ایک سبز جزیرے کے اوپر یوم حساب کا انتظار کرتے ہیں اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کی پوشیدہ زمین کو گھیرے ہوئے ہیں پہاڑ کے خیال کی وضاحت اس عقیدے سے بھی کی جا سکتی ہے کہ تمام پہاڑوں میں زیر زمین رنگیں ہیں جو ایک میگا پہاڑ سے جڑی ہوئی ہیں جو خود قاف سے بھی ہو سکتا ہے دوستو ایک سفرنامے کا ترجمہ ہے کہ کوہ قاف پر بادشاہوں کے بادشاہ سکندر نے پیتل کی ستر لیگیوں کی ایک دیوار بنائی اگر اس نے وہ دیوار نہ بنائی ہوتی تو یاجوج ماجوج اس کی حدود سے آزاد ہو کر دنیا میں داخل ہو جاتے اور زمین پر ظلم و استبداد اور تباہی پھیلا کر اسے ملبے اور بربادی میں تبدیل کر دیتے وہ ابھی روزانہ دیوار کے قریب آتے ہیں اور اسے اپنی زبان سے چاٹتے ہیں دن کے اختتام پر جب دیوار کپڑے کی طرح پتلی ہو جاتی ہے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کل اسے توڑ دیں گے اور ہتیاروں کے زور سے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے خدا کی مرضی سے راتوں رات دیوار اپنی پچھلی چوڑائی پر واپس آ جاتی ہے اور یہ تب سے اسی طرح جاری ہے ہر روز وہ اسے کپڑے کے پتلے ہونے تک چاٹتے ہیں اور اگلی صبح یہ پہلے کی طرح گاڑی ہو جاتی ہے دوستو تمام ابراہیمی عقائد اپنے مطل میں اس روایات کی تصدیق کرتے ہیں لیکن یہ بات ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ پہاڑ کہاں واقع ہے سکندر کا اپنا سفر ایشیا افریقہ اور یورپ کے تین برعظموں پر محیط تھا کسی غیر مرئی پہاڑ کے کسی خاص مقام کی نشاندہی کرنا مشکل ہے جیسے مشرقی عقیدے کے نظام میں تمام افسانوی مخلوقات اور لوگ جاستانوں کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر اکثر علماء کی طرف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قاف پہاڑ کا نام نہیں اسے زرتشت سے پہلے کے صحفوں سے عربی ماخوز کہا جاتا ہے جو اس دنیا کو گھیرے ہوئے افسانوی پہاڑ کہتے ہیں البرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو عربی سرزمین سے ترک علاقوں تک سفر کرتا ہے جس میں موجودہ دور کے پہاڑی سلسلے جیسے کوہ ہندو کش قفقاز شامل ہیں اور مزید شام اور شمالی افریقہ میں پھیل رہے ہیں یہ پری زرتشتی مطن بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ البرز واقعی دنیا کا مرکز تھا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ شاید یہ قفقاز ہی ہے سکندر نے اپنے قدیم قلعہ دربند میں قیام کیا ہو سکتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو اپنے اندر کہیں بند کر دیا ہو یاد رہے کہ قفقاز اپنی صوفیانہ چمک اور اس کے آس پاس موجود تمام مقامی اور بین الاقوامی افثانوں کے لیے جانا جاتا ہے لیوٹن اور یورپی کمیونٹیز میں سے زیادہ تر اپنی ابتدا کا ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ خطہ خود صدیوں سے سیاسی، اسکری، مذہبی اور ثقافتی دشمنیوں اور توسی پسندی کا میدان رہا ہے کہا جاتا ہے کہ قاف کا لفظ قفقاز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے یونانی لفظ، قاف کا سوس، آزربائیجان میں قفقاز اور فارسی عدب میں قفقاز ہے تو دوستو یہ ہو سکتا ہے کہ کوہ قاف کی ہماری تلاش کیا ہو سکتی ہے یہ تمام افثانیں، پوشیدہ امام، عظیم پرندے، راک اور یاجوج اور ماجوج سب یہیں کہیں مقیم ہو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی کیونکہ ابھی بھی یہ پہاڑ اسرار میں ڈوبا ہوا ہے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع نہیں کرائیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین